ہالو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھے آم کی بلکل الگ ریسیپی آپ نے کچھے آم کا مربع اچار اور چٹنی تو کھایا ہی ہوگا لیکن یہ بلکل الگ ہے اس ریسیپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بڑے کو تو پسند آتی ہے ساتھ ساتھ بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو چلیے بناتے ہیں آج کچھے آم سے ایک ڈیفرنٹ ریسیپی تو یہاں پہ ہم نے چار کچھے آم لیا ہے تو اب اس سارے آم کو میں پہلے پیل کروں گی اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک مکسی کا جار اور اس جار کے اندر ہم اپنے آم کو ڈالیں گے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا ایک سمود پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ پانی زیادہ ڈال دیں گے تو پھر آپ کا کوکنگ پروسس جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اس لئے آپ پانی تھوڑا کم ہی ڈال لیے گا اگر آپ کا آم زیادہ ہے تو آپ انہیں بیچزیں پیس لیں تو یہاں پہ میں پہلے آدھے آم کو پیس رہی ہوں اور آدھا آم میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک مٹھی پودینہ کا پتہ اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا تو اسے بھی ڈال کے ہم اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک بڑا سا مکسنگ بول اور اس کے اوپر میں نے رکھا ہے ایک بڑا سا چھنی اور یہ جو سارا پیسٹ تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اسے اب مجھے چھاننا ہے تو آپ کوئی بھی ایک سپون لے لیں اور اسے اس طرح سے ہلا ہلا کے اسے چھان لیں تو فرینڈز یہ پروسس بہت ایزی ہے تین سے چار منٹ میں یہ بہت اچھے سے چھان جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے کنٹینیو چلاتے ہوئے اچھے سے چھان لیا ہے اور یہ جو موٹے والے آم کے چنگ سے اسے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک پین اور پین گرم ہوتے ہی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ایک ٹی سپون ویجیٹیبل آئل یا گھی لیکن میں یہاں پہ آئل کا یوز کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کینڈی بن کر کے تیار ہوں گے وہ بہت شائنی بنیں گے تو تیل ضرور ڈالیے گا یہ بینہ تیل کے بھی بن سکتا ہے لیکن میں نے تیل کا یوز کیا ہے اور جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے آم کا پیسٹ اور گیس کی فلم کو ہائی رکھیں گے اور ہائی فلم پہ ہم اسے ایک سے دو منٹ کک کریں گے تاکہ اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جائے اور جیسے ہی اس کے اندر ایک اچھا سا بوائل آ جائے گا تب ہم گیس کی فلم کو لوٹو میڈیم کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور اب میں انہیں ایک بار اچھے سے مکس کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے اس میں ایک کپ شگر اٹ کیا ہے وہ میں دکھانا بھول گئی تو آپ اسی پوائنٹ پہ اس کے اندر ایک کپ شگر اٹ کر دیں اور اس پوائنٹ پہ گیس کی فلم کو لوٹو میڈیم کر دیں اور لوٹو میڈیم کر کے اسے ڈھک کر کے 5 سے 6 منٹ کک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں میں نے کھل کے چک کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی بھی پانی ہے کیونکہ شگر نے بھی اپنا پانی ریلیز کیا ہے اور میں اسے ایک بر سٹر کر لیتی ہوں اور پھر سے ہم اسے 2 سے 3 منٹ کے لئے ڈھک کے کک کریں گے تو یہاں پہ 3 سے 4 منٹ میں نے لو ٹو میڈیم فلم پہ اچھے سے کک کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا عام کا جو پیسٹ ہے وہ اچھے سے کک ہو گیا ہے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی ایک چھٹکی ہرا فوٹ کلر جسے میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ گھول لیا ہے اور اسے بھی اس کے اندر مکس کر دوں گی لیکن فرینڈز یہ ٹوٹلی آپشنل ہے میں نے صرف کلر کے لیے یوز کیا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ کو جو بھی کلر پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو عام کا پیسٹ ہے وہ اچھے سے کک ہو گیا ہے اور اس کے جو بابلز کے چھیٹے تھے وہ بھی اب بہت زیادہ نہیں آ رہے ہیں تو اب میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی اسپون ریڈ چیلی پاورڈر یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کھٹا میٹھا تیکھا فلیور آئے گا اور کھانے میں بہت اچھا لگے گا ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کی فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم اسے دو سے تین منٹ کک کر لیں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو عام کی پیوری ہے وہ اچھے سے کک ہو گئی ہے اور یہ تھک بھی ہو گئی ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور آف کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بابلز آہی رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا گرم ہے تو پیوری ہماری بن کر کے تیار ہو گئی ہے اب میں چلتی ہوں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ایک بڑی سی تھالی اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں تھوڑا سا آئل تو اسے میں آئل سے اچھے سے گریس کر دوں گی تو گریس کرنے سے کیا ہوگا کہ جب میں اس کے اندر پیوری ڈالوں گی تو وہ بلکل بھی چپکے کی نہیں آپ چاہیں تو آئل بھی لگا لیں اور چاہیں تو گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پوری تھالی کو اچھے سے گریس کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اپنی منگو پیوری جو میں نے بنا کر کے تیار کر لیا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو اب میں اس ساری پیوری کو پوری تھالی کے اوپر اس طرح سے پھیلا دوں گی آپ یہ کم کسی بھی اسپیچولا کی ہلپ سے بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسٹیل کا کوئی بھی ایک گلاس لے لیں اور اس کے باٹم سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے اس طرح سے پورا پلین کر دیا ہے تو اب میں اس تھالی کو دو سے تین دن کے لیے فین کے نیچے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے اور ہماری کینڈی بن کر کے تیار ہو جائے تو چلیے ملتے ہیں دو دن کے بعد تو فرنڈز دو دن ہو گئے ہیں ہماری کینڈی بن کر کے تیار ہو گئی ہے اور یہ اگتہم سوک گئی ہے تو اب میں ایک چاکو کے ہلپ سے اس کے اوپر کٹ لگا لوں گی تو آپ کو جس ٹائپ کا کٹ پسند ہے آپ ویسا لگا لیں میں یہاں پہ سکوائر شیپ میں لگا رہی ہوں اور اب میں اسے آپ کو نکال کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ہماری کینڈی جو ہے اچھے سے سوک بھی گئی ہے اور اس کے اوپر کتنا اچھا شائنی گرین کلر آیا ہے تو اسی طرح میں سارے کینڈی کو اس طرح ایک سٹیل کے سپون کی ہلپ سے نکال لوں گی یہ بہت ازلی نکل جاتے ہیں سوکنے کے بعد بلکل بھی دکت نہیں ہوتی تو فرینڈز آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت امیزنگ ریسیپی ہے اور کھانے میں بہت لا جواب ہے بڑے بچے ہر کسی کو پسند آتی ہے تو یہاں پہ میں نے سارے کینڈی کو ایک بڑے سے بول کے اندر کلیکٹ کر لیا ہے تو اب میں اسے تھوڑا چٹ پٹا بناوں گی تو یہاں پہ میں یوز کروں ون فور ٹی سپون کھٹا بنا زیرہ اور ون فور ٹی سپون سندھا نمک اور اسی پوائنٹ پہ میں اس میں آٹ کروں گی ون فور ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے تو اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ ہے مکس کرنے کا کہ آپ اسے اس طرح سے ٹاس کر لیں تو اس سے یہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا پلیز آپ مجھے انسٹا اور میرے فیس بک پیچ کو فالو کریں